بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وحدہ لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتو مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما لزالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاد فوضا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا وقو انفسكم و اهليكم نارا وقو ذوها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعسون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون حقوق زوجین کے حوالے سے ہمارے ٹاپک چل رہا ہے اور اس زمن میں دونوں فریقین میں سے بیوی کے حقوق سے متعلق کے شوہر پر کیا ہیں آپ کے سامنے بل اختصار رکھے حق مہر نان و نفقہ حسن سلوک اور اچھے انداز سے بود و باش اور اس کو وقت دینا یہ کچھ ہمارے ٹاپک گزر چکے ہیں اور آج اس مسئلے میں بیوی کے حقوق سے متعلق آخری ٹاپک ہے پھر آئندر سے شوہر کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے تذکیرہ کیا جائے گا آج کا ٹاپک جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اور دوسرا جو ہے وہ اخری اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رشاعت فرمایا وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوبِ کہ ان کے ساتھ زہو سہو زندگی گزارو اچھے طریقے سے اور جہاں تک ہم نے بات کی کہ ان کے ساتھ نرمی کرنا ان کو اچھے طریقے سے کھلانا ان کو اچھے طریقے سے پھلانا ان کو وقت دینا ان کے خرچے کا خیال لکھنا اسراف سے بجھتے ہوئے تو وہاں اپنی زبان کا بھی کنٹرول کرنا ہے کہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ ہو کہ جس سے بیوی کا دل دکھے یعنی زبان کا غلط استعمال اس سے زبان کو بچایا جائے عمومی طور پہ اگر ہم زبان کے حوالے سے سوچتے اور غور کرتے ہیں تو یہ جسم کا وہ واحد ٹکڑا ہے کہ باوجود جسامت کے حوالے سے کم ہونے کے سارا جسم کے حصے آزا روز صبح اس سے پناہ مانگتے ہیں اور التجا کرتے ہیں اور یہ بات حدیث میں مذکور ہے کہ روز صبح جسم کے سارے آزا اس زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک رہیں تو ہم بھی صحیح رہیں گے اور تم اگر ٹیڑی ہو گئیں تو ہمارے لئے بھی خرابی ہے زبان کا صحیح استعمال درست استعمال جسم کی درستگی کا باعث ہے دنیا اور آخرت دونوں میں اور غلط استعمال جسم کے لئے برائی کا باعث ہے خرابی کا باعث ہے اور اکثر لوگ اس زبان کی ہی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جہنم میں کٹ کٹ کر گریں گے اور اسی کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلے آئیں گے اور اسی کی وجہ سے جنت میں جاتے جاتے جہنم میں چلے آئیں گے کیونکہ ایک ہی کلمہ زبان سے ادا ہوگا جو کسی جنت ہی کو جہنم میں لے جائے گا اور کسی جہنم ہی کو جنت میں لے جائے گا تو لہذا اپنی زبان کا استعمال کنٹرول میں رکھ کے اس کے اثرات بچوں پہ بہت پڑتے ہیں اور خطرناک قسم کی اثرات پڑتے ہیں تو لہذا جنب سعید حکیم بن معاویہ سید حکیم بن معاویہ وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق کہ انہوں نے پوچھا ما حقو زوجتینا ما حقو زوجتی احادینا علیہ ہم میں سے کسی ایک کی بیوی کا اس مرد پر کیا حق ہے فرمایا انت تعمہا اذا تعیمتا و تکسوہا اذا تسائیتا کہ تم اس کو کھلاو جب تم خود کھاؤ اور تم پہناو اس کو جب تم خود پہنو اور اس حوالے سے ہماری بات ہو چکی ہے وَلَا تَزْلِبِ الْوَجْحَا اس کے چہرے پر مت مارو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مار بھی اگر بل فرض ہو تو ایسی کہ جس سے اس کو چوٹنا لگے جلاد نہ بن جائے اور اس حوالے سے ہم نے گزشہ درس میں یہ بات بھی کری تھی کہ ایسے اس کو نہ مارو جیسے کہ غلام کو کوئی مارتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جب رات کا پہر آتا ہے تو تم اس کے قریب ہو جاتے ہو تو لہذا اپنے اندر سبر کا پہلو رکھو اور کوئی اگر بات بری لگتی ہے تو اس کو اگنور کر دو برداش کر لو کیونکہ بہت ساری خیلے اللہ نے اس کے اندر رکھیا کی ہیں ان خیروں کی طرف نظر دوڑا ان خیروں کی طرف دیکھو وَلَا تَزْرِبِ الْوَجْحَ وَلَا تُقَبِّه اس کو برا بھلا مت کہو بات بات پہ تانہ دے دیا اس کی اگرچہ ماباب غریب تھے اس کا تانہ دے دیا غربت کا اس کا خاندان کم تر تھا اس کا تانہ دے دیا کسی بھی بات پہ کوئی چیز آپس میں کوئی بات ہوئی تو اس کو تانہ دینے شروع کر دی ٹھیک ہے کبھی رنگ کا تانہ دے دیا اس کو رنگ میں وہ ساملی ہے کالی ہے اور کبھی جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے کہ اگر خود تھوڑا سا زیادہ پڑا ہوا ہے تو اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لئے حالانکہ وہ شریک حیات ہے اور جب گھر میں آ رہی تھی تو وہ چاند کا ٹکڑا تھی اور سب کچھ تھا لیکن اب کیوں ڈی ویلیو ہو گئی اب اس کی ویلیو کیوں ختم ہو گئی اس لیے کہ شیطان حاوی ہو گیا تو لہذا کسی بھی انداز سے اس کا دل نہ دکھائے ٹھیک ہے اپنی زبان کا استعمال کنٹرول میں رکھے اور ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالے کہ جس سے اس کا دل دکھے کیونکہ اپنے شہر پر اس کو بڑا مان ہوتا ہے اور شہری جب اسطانہ کی باتیں کرے تو دل ٹوٹ جائے کرتا ہے اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے جو زخم زبان سے لگتا ہے اس کا مرہم آج تک کسی نے بنایا نہیں ہے لیکن جو چھوڑی ہے تروار ہے اور دیگر چیزیں اس سے جو زخم بنتا ہے اس کے لئے مرہم تیار ہے وہ لگتا ہے مرہم زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا جو زخم ہے زبان کے ذریعے زخم لگتا ہے اس کے لئے مرہم کوئی تیار نہیں ہو سکا انسان معافی تلافی کر لیتا ہے سب کچھ ہے لیکن بہرحال کوئی ایک موقع آتا ہے پھر جو ہے آپس میں میہ بی بی کے معاملات ہیں آپ مل جل گئے سب کچھ ہو گیا پھر کوئی موقع آتا ہے پھر دوبارہ وہی پرانے وہ اس کو ہم کہتے ہیں گھڑے مردے اکھڑنا وہ دوبارہ اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تم تو یہ تھی اور تم تو یوں تھی تم کچھ بھی نہیں تھی میرے پاس آ گئی میں نے سب میرے ساتھ اچھے انداز سے رہ رہی ہو یہ ساری باتیں جس سے جو ہے وہ اس کا دل بج جاتا ہے تو لہذا اپنی زبان کا کنٹرول انتہائی زیادہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں رشاہت فرماتے ہیں کہ مَنْ يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَقِدَيْهِ اَزْمَنْ بِهِمَ الْجَنَّةِ کہ جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے کہ ان کی دنیا میں رہتے ہوئے حفاظت کرے گا صرف دو چیزیں زیادہ نہیں ہیں دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ دالی لے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا دنیا میں میں ان کے بدلے زمانت دیتا ہوں کہ جنت اس کو ملے گی ایک مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ جو دو جبروں کے درمیان ہیں یعنی زبان زبان کی حفاظت کرے گا تو اس کے بدلے میں کل قیامت والے دن جنت اور وَمَا بَيْنَ فَقِذَيْهِ اور جو دو رانوں کے درمیان ہیں یعنی شرمگا ان دو چیزوں کی ذمانت وہ دے دے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے حفاظت کرے گا ان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کل قیامت والے دن جنت میں ذمانت دیتا ہوں کہ وہ جائے گا جنت کے حوالے سے تو اپنی زبان کا کنٹرول لکھے وَلَا تُقَبِّح پاریاں پھیر دیں کہ کیا کیا ہے کچھ کرتی نہیں سب کچھ اللہ حضر قیاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بلکہ الطف کہا کہ انتہائی نرم خو ہو نرمی والا پہلو ہو ٹھیک ہے زبان سے گالی گروچ آپ اکثر اللہ معاف کرے اللہ بچائے کہ میاں بیوی آپس میں ایسے ایسے الفات ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی نازیبہ ہوتے ہیں اور اولاد وہ سب کچھ شکریتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہی الفاظ اپنے ماں باپ پر وہ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں وہی الفاظ جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے میں کر رہے ہوتے ہیں برے الفاظ اور بری باتیں فوج گوئی جس کو ہم کہتے ہیں تو وہی الفاظ پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے بلکہ بڑی میں کیا کہوں گا جب اولاد بولنا سیکھتی ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے ویسی بات کر رہی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی تو کہا کہ وَلَا تُقَبِّح اس کو برا بھلا مت کہو بلکہ نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اشارت فرمایا سباب المسلم فسوق وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام فسق و فجور ہے گناہ کا کام ہے وَقِتَالُهُ كُفْرٌ اس کو قتل کرنا کفر ہے سباب المسلم زیر بحث جو ہمارے پاس ٹوپک ہے کہ مسلمان کو گالی دینا بیوی دائرے بعد ایک مسلمان کی بیوی مسلمان ہے ایک مومن کی بیوی مومن ہے ٹھیک ہے مومن کی بیوی مشرقہ نہیں ہو سکتی کافرہ نہیں ہو سکتی تو لہذا ایک مسلمان کسی مسلمان کو چاہے وہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو گالی نہیں دے سکتا اس لئے کہ یہ گناہ کا کام ہے گالی نہیں دے سکتا یہ گناہ کا کام ہے اور القاب تنہ تنہ کہ اس کو وَلَا تَنَا وَذُبِ الْاَلْقَابِ بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ وَبَادَ الْاِمَانِ کہ ایک دوسرے کو بھلے القاب سے نہ بکارو ٹھیک ہے ایسی باتیں نہ کہو جس سے سامنے والے کا دل دکھے ٹھیک ہے اور پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہت فرمایا مسلمان کون ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان ٹھیک ہے اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے یہ اصل مسلمان ہونے کی دلیل ہے ٹھیک ہے میرا میری زبان کی چاشنی اور بولنے کا انداز اور ان سے ملنے کا انداز بہار والوں کے لئے بڑا اچھا ہے لیکن گھر والوں کے لئے انتہائی خراب قسم کا کہ وہ رویہ بہار اندر کیوں نہیں ہوتا جو بہار ہوتا ہے جو دوسروں سے ہوتا ہے وہ رویہ کیوں نہیں ہوتا گھر کے اندر تو لہذا سب سے زیادہ تو بیوی اس بیعت کے حامل ہے اہمیت کی کہ زبان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے نہ کہ برے انداز سے اور یاد رکھئے گا آخر میں بھی یہی بات کہوں گا کہ ایفیکٹ اولاد پر پڑتا ہے تو لہذا شہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ڈاٹنا ڈبٹنا یا گالی دینا برا بھلا کہنا اس سے اشتناب کرے اس لیے کہ وہ ظاہری باتیں شور مانتے ہوئے جواب نہیں دیتی خاموش رہتی ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جناب ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا گالیاں دے رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ خاموش رہے سن رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاں موجود تھے جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر چھپ ہو گیا تو پھر ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا شروع کر دیا یعنی اس کی گالی کا جواب یا برے الفاظ کا جواب برے الفاظ سے دینا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو ابو بکر رضی اللہ بھی ساتھ ساتھ گئے جب وہ کہہ رہا تھا باتیں کر رہا تھا تو اس وقت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاس تھے لیکن جب میں نے کہنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو فوراں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے گئے اور ان سے یہ بات ذکر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جب تک وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا فرشتہ تمہارے دفاع کر رہا تھا جو اللہ کی طرف سے مقرر کر رہا تھا جو اللہ کی طرف سے مقرر کر رہا تھا وہ فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا لیکن جب تم نے اپنا دفاع خود شروع کر دیا تو فرشتہ بھی چلا گیا اور میں بھی چلا گیا فرشتہ بھی چلا گیا اور میں بھی چلا گیا تو لہذا ایک مرد اپنے دل کی بھڑاس نکال لے اور بیوی جو ہے وہ سبر کرتے ہوئے اس کی باتوں کو سن لے تو یہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں حق تلفی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ مجھ سے نرمی سے بات کی جائے آرام اور پیار کے ساتھ بات کی جائے یہ آخری بات تھی اس ٹوپک کے حوالے سے جو دنیا میں ہے اور ایک اخروی حوالے سے ذمہ داری ہے جو ایک مرد کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات اسی موضوع سے متعلق ذکر کر کے اگلی بات ذکر کروں گا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آج کے درس کے اندر دو ہمارے پہلوں ہیں ایک دنیا بھی اعتبار سے اور اخروبزی فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو دوسروں کو لان تان کرے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تانے دینا فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کی باتوں میں سے ہیں وَتَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ حَسْبَ نَصَبْ کے اندر تانے دینا ٹھیک ہے نوحہ کرنا اور ستاروں کے ذریعے بارش کو تسلیم کرنا کہ ستارہ فلان ستارہ فلان جگہ سے فلان جگہ آگیا اس لئے بارش ہوئی ہے یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں اسلام اس کو قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا کرنے کی اور فرمایا کہ فہش گوئی اور بدزبانی کوئی مومن دوسرے مومن کے لئے نہیں اختیار کر سکتا کیونکہ زبان کا غلط استعمال کرے فہش گوئی کرے یا لانتان کرے اب دوسرا ٹاپک ہے کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بچائے کس سے جہنم کی آنکھ سے دنیا میں رہتے ہوئے اس نے آخرت کا خیال کرنا ہے اپنی بیوی کے لئے بچے بھی اس میں شامل ہیں لیکن چونکہ بچوں کا ٹاپک نہیں ہے اس لئے ہم یہاں ذکرس کو نہیں کرتے حدیث میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رعیتہی الامام رائن والرجل رائن فی اہلی کہ ہر ایک تم میں سے نگے بان ہیں اور ہر ایک سے اس کی رعایہ سے متعلق سوال کیا جائے گا امام وہ حاکم ہیں حکمران ہیں اور اس کی رعایہ مختدی ہے اس کے اس کی جو ماتحد ہیں امام اس میں مراد محجد کا امام بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ حکمران کسی علاقے کا کسی قضبے کا کسی شہر کا کسی ملک کا اس کی رعایہ سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا اور اسی طرح مرد اپنے گھر والی سے متعلق کیونکہ وہ حکمران ہیں یا سربراہ ہے اس کی گھر والی سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کو کتنے حقوق دیئے اس کے حقوق کی پازداری کی یا نہیں کی اور خاص طور پہ اس کو ان اعمال کی طرف لگایا نہیں کہ جو جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت میں لے جانے والے ہیں ان اعمال کی طرف اس کو لگایا یا نہیں جو جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت میں لے جانے والے ہیں اس حوالے سے بھی شوہر کو اپنی بیوی کا حق دینا ہوگا کہ وہ دیکھ بھال کرے ایسے نہیں اس کو شترے بے مہا چھوڑ دے کہ خالی مرد کی ہم نے یہ سنا کہ مرد کی ذمہ دائی نانو افقہ ہے اچھا انداز سے یہ بات چیت کرنا ہے اور حق مہر دے دیا یہ بھی حق ہے شوہر کے ذمہ کہ وہ بیوی کی دینی اعتبار سے بھی دیکھ بھال کرے کہ وہ نمازیں پڑھ رہی ہے وقت پر پڑھ رہی ہے یا وقت نکال کر پڑھ رہی ہے اور اسی طریقے پر قرآن کی تلاوت اور اسی طرح اذکار یعنی دینی ہے حوالے سے اور پھر بچوں کی دیکھ بھال ان کو دینی تربیت کرنا یہ بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو ایسی ہی نہ چھوڑ دے کہ بیوی جو ہے جو چاہے کرے اور جب چاہے وہ باہر نکل جائے جب چاہے آ جائے نہیں اس نے اس حوالے سے پوچھ گچ کرنی ہے کیونکہ مرد سے بھی پوچھے جائے گا تو مرد بھی اپنی بیوی سے پوچھے اور یہ پوچھ گچ کیوں ہو رہی ہے کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ حاوی ہونا بلکہ مقصد یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی جہنم سے اللہ کی آگ سے اس کو بچانا اللہ کی آگ سے اللہ کی جہنم سے اس کو بچانا یہ مقصد لے کر وہ زندگی گزارتا ہے اس میں ایک بیوی کو نراض نہیں ہونا چاہیے کہ مرد اگر آن کے پوچھتا ہے کہ بھئی نماز تم نے وقت پر پڑھی کب پڑھی قرآن پڑھا نہیں پڑھا اذکار کرے دعائیں مانگی یا بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لئے بھیجا ان کو پڑھایا ٹھیک ہے جیسے اسکول کے حوالے سے ایک مرد ایکٹیو ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے لیکن دین کے حوالے سے رقم خرچ نہیں ہو رہی ہوتی ہے بہت مائنرسی ہے تو لہذا اس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی اس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی تو لہذا اس مرد سے پوچھا جائے گا اس عورت کی دیکھ بال کے حوالے سے کہ اخروی لحاظ سے کتنی اس کی تیاری کروائی ہے ٹھیک ہے وہ عورت کہیں اللہ کے ہاں دعویٰ دائر نہ کر دے کہ بھئی ان کے کام تھے یہ کہتے تھے کہ پہلے میرا کام کرو اس لئے میں نماز میں لیٹ ہو گئی ہے پہلے میرا کام کرو میں یہ کری نہیں سیکھی ایسی کوئی کیفیت نہیں بلکہ مرد کو چاہیے کہ جہاں دینی امور کا معاملہ ہے فوراں سے پیشتر اس کو کرنے کا کہا جائے یا پھر اس کو آسانی دی جائے ایسی دین سننے سنانے مثال کے طور پر یہاں پر لیکچر ہوتے ہیں اگر اس میں لے کر آتا ہے تاکہ جو اس کی بیوی سنتی ہے وہ اپنے بچوں کو آگے اپلائے کرتی ہے اس حوالے سے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس سے فائدہ مقصد کیا ہے کیوں ایسا کرنے ہیں ورنہ یہ کام یہ وقت جو ہے سونے کا ہے آرام سے گھر میں سوئے ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے اپنی نین خراب کر کے یہاں پر آنے کی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اپنی نین کو قربان کر رہے ہیں اپنے آرام کو قربان کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں آسانی ہو جائے تاکہ آخرت میں آسانی ہو جائے ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی نیندوں وہ قربان کر کے اپنے کاروبار کو اپنے گھر کے معاملات کو قربان کر کے تو یہاں سے کچھ سیکھیں گے تو اپنے بچوں کو سکھائیں گے یہاں سے کچھ سیکھیں گے عمل کے لیے نیت کیا ہو کس پر عمل کرنا ہے اور عمل کیوں کرنا ہے تاکہ جنت میں چلے جائے اور اللہ کی جہنم سے بچ جائیں یہ ایک ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ کسی بھی موقع پر کہ جہاں دیکھتا ہے کہ اس کی عورت کے لیے اخروے لحاظ سے فائدہ ہے اور اللہ کی رحمت کا باعث ہے کوئی کام تو اس کے لیے آگے بڑھائیں پیچھا نہ کریں مثال کے طور پر ایک اور بات کرتا ہوں یہاں پر جس میں اکثر فقدان نظر آتا ہے کہ رشتداروں سے آپس میں ملنا ٹھیک ہے بہت کم ہو گیا پہلے سواریاں نہیں تھی لیکن رشتداروں سے ملنے کے لیے لوگ بسوں میں دور دور تک جاتے تھے رشتداروں سے ملنے کے لیے بھائی بھائی سے بہنوں سے ملنے کے لیے لیکن اب سواریوں کی اتنی بہتات ہے آسانیہ اس قدر ہو گئی ہیں لیکن اب ملنے جنلے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی بیوی کے جو رشتدار ہیں ان سے اس کو ملائے ان کو پاس لے کر جائے کیونکہ یہ حقوق ہیں رشتداروں کے ان سے ملانا ذمہ داری ہے مرد کی ٹھیک ہے نہیں ملائے گا تو یہ رشتے جو ہے ختم ہوتے جنائیں گے اور آپ کو پتا ہے آج ہر بچہ جو ہے وہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے یا مرد بھی یا عورت بھی تو وہ آپس میں بات چیت کرنے کا بجائے وہ اپنے موبائل پہ لگے بھی ہوتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ کٹتے جا رہے ہیں یہ رشتداری ختم ہوتے جا رہی ہیں اور جب جون جون ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلکل قریب کے رشتدار ہیں وہ بھی آپس میں اب دور ہو رہے ہیں ان کے بچے بھی آپس میں دور ہو رہے ہیں تو لہذا ایک مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بیوی کو اس کے رشتداروں سے ملائے اور ملانے کا محصد پھر وہی کہوں گا یہاں پر کہ آخرت کی میں کامیابی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قطع رحمی اختیار کرتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا جہنم میں جائے گا جہنم سے بچانے کے لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے صلح رحمی کرنی ہے اور صلح رحمی میں اس بات کو ذرا اچھی طرح روڈ کر لیجئے گا کہ یہ ماں سوچیں کہ سامنے والا مجھ سے نہیں ملتا یہ ماں سوچیں کہ سامنے والا مجھے کوئی تحفہ نہیں دیتا یہ ماں سمجھیں کہ سامنے والے نہیں آتے یہ ماں سوچیں کہ سامنے والا سلام نہیں کرتا بلکہ اس نیت سے کہ میں نے اللہ کیاں سرخرو ہونا ہے ملے جلیں بھیجیں تحفے ان کے ساتھ بات چیت کریں اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اللہ کی بحشت میں داخل ہونا ہے ٹھیک ہے جی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایوالذین آمنوا قو انفزکم و آلیکم نارا اے اہل ایمان تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کے بھی جہانم کی آنکھ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہانم سے بچانا ہے تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ حق تو دینا پڑے گا بیوی کو کہ اس کو جہانم کی آنکھ سے بچانا ہے ہم یہ سمکدوش نہیں ہو سکتے یہ کہہ کے بھائی وہ خود سمجھدار ہے بڑی ہو گئی ہے اب کیا میں روز روز سے پوچھتا رہوں گا اور روز روز کے پوچھتا رہوں گا بھائی سربراہی ایسے نہیں مل جاتی اپنی ریایت کا خیال لکھنا پڑتا ہے اپنی ریایت کے بابت پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کام جو آخرت میں آنے والے ہیں آخرت میں کامیہ میں جلوانے والے ہیں اس کے لیے محنت اس کی طرف شوق اور جو کام غلط ہو رہے ہیں ان سے رکاؤ ٹھیک ہے گھر کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں چاہے اس برائی کو ہم نے خود لاکے رکھا ہے یا برائیاں ہو رہی ہیں برے کام ہو رہے ہیں تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر دے وضو کر کے آجیں اگر نید آرہی ہے تو جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے وہ مضو کر کے آجیں اچھی بات ہے کیونکہ کر لے کرنے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے جو کوئی تم میں سے دیکھے برائی کو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے ہیں ٹھیک ہے اب میں سربراہ ہوں اور میرے گھر میں برائی ہو رہی ہو گناہ کا کام ہو رہا ہو اور میں اس کو نہ روکوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں برائی دیکھ کر آنکے بند کر رہا ہوں کبورت کبوتر کے معنی جیسے وہ بلی کو دیکھ کے آنکے بند کر لیتا وہ سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی ایسا نہیں ہے آنکے بند کر لینا یہ اقل مندی نہیں ہے یہ ہماقات ہے بلکہ اس برائی کو ہٹانا اقل مندی ہے کیوں اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے ان کو جہنم سے بچانا زاکر اللہ خیر میری ذمہ داری ہے ان کو جہنم سے بچانا تو جہنم سے بچانے کے لیے زاکر اللہ خیر جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ میں گھر میں موجود برائیوں کو دیکھوں تو اس کو اپنے ہاتھ سے رکھوں ٹھیک ہے جب ہی میں اپنی بیوی کو جہنم سے بچا سکوں گا اور اگر وہ خامی وہ برائی میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد سرف نظر کر جاؤں جس کا مطلب ہے میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ وہ اس کام کو کر کے جہنم میں جا رہی ہے اس کے راستہ جہنم کا ہموار ہو رہا ہے میں محبت نہیں کرتا اگر محبت ہوتی تو اس کو اس کام سے روک رہا یہ میری ذمہ داری ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کو اس کام سے روکا جائے کہ جہنم میں لے جانے والا ہے ایک ایک کر کے برائی کی طرف ذرا دیکھیں غور و فکر کریں کہ کون سے ایسے کام گھر کے اندر ہو رہے ہیں مثال کے طور پردہ ہے نہیں کرتی تو میں یہ کہوں کہ بھئی وہ اتنا تو کہتا ہوں کرتی نہیں ہے نہیں کہنا ذمہ داری ہے بار بار کہنا ذمہ داری ہے اب اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں دنیاوی اعتبار سے ایک عورت جو ہے اس کی بیوی مرد کی وہ سامنے آنکھ لگی ہوئے اس میں گرنے ہی کوشش کر رہی ہے وہ اس کو پکڑتا ہے گھسیٹتا ہے پھر کہتا ہی نہیں میں نے گرنا ہے کیا آخر تھا کہ آگر اس کو گرنے دے گا اس کو میں کہ بھئی جاؤ گرو جلو کتنا تو میں نے روک لیا نہیں وہاں تو نہیں کرے گا ایسا نہیں میں نے تو آخر ہی حد تک کوشش کرنی ہے حتیٰ کہ جب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گھر کے اندر آنکھ لگ جاتی ہے تو کیسے ایک دوسرے کو سہارہ دیتے ہوئے آنکھ بجاتے ہیں یا باہر نکلنے ہی کوشش کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں ایسی اس کی طبعہ خراب ہوتی ہے کہاں بھاگتا دھوڑتا ہے کہ بھئی کس طرح یہ بچ جائے طبعہ صحیح ہو جائے کرتا ہے نہیں کرتا تو ایسی اخروے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی اپنی بیوی کے مطالق یہ سوچنا ہوگا کہ اس کو میں جہانم کی آنکھ سے بچاؤں تو اس کے لیے پھر اس کی بابت سوچنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی برائی کر رہی ہے کون سا گناہ کر رہی ہے نہیں کر رہی تو جہاں جہاں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ریزر کرے مٹائے ان خرابیوں کو مٹائے تاکہ آخرت میں جہانم سے بچ جائے یاد اکھ لیجیے گا کہ اصل کامیابی یہی ہے دنیا کٹ جائے گی لیکن اصل کامیابی یہی ہے کہ جس کو جہانم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کامیابی یہی ہے ٹھیک ہے تو جہاں دنیاوی اعتبار سے حقوق ذکر کیے گئے مرد اس کا خیار لگتا ہے وہاں اخروی لحاظ سے بھی مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کے حوالے سے غور و فکر کرے توجہ کرے کہ جہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خرابیاں اپنے ہاتھ سے دور کرے ہیں ایک مرد کی ذمہ داری یہ کرے اور اس میں عورت کو ساتھ دینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ برا کام ہے مجھے اس سے بچنا چاہیے اور یہ میرے خیرخواہی کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ اپنا حق دینا چاہ رہے ہیں بیوی کو حق تو صحیح ہے تو شوہر کی بات مانیں اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں دوسرے نمبر پر فَإِلَّمْ يَسَّتِ فَبِلِسَانِ ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتا ٹھیک ہے ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتا تو اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کو روکیں زبان سے کہیں زبان سے سمجھائیں اور روکنے کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ انسان پھر وہی میں کہوں گا کہ بدگوئی بدگوئی شروع کر دے فوج کلامی شروع کر دے اس کو کہ ہٹانے کے لئے نہیں اپنی ادفع باللتی ہی احسن اچھے انداز سے اس کو دور کرنے کی کوئیش کریں کیا اچھے انداز سے برائی ختم نہیں ہو سکتی بالکل ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی یہ کس نے کہا کہ آپ غصہ ہی کریں گے اور مار پیٹ کریں گے تو وہ برائی ختم ہوگی نہیں اچھے انداز سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ دور ہو جائے گی وگر نہ بسورت دیگر پھر وہی بات آئے گی جو ہم نے شروع میں پڑھی کہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر اس کو زیادہ وہ کرو گے سیدھا کرنے کی توٹ جائے گی اور توٹنا کیا ہے آپس میں علیدگی ٹھیک ہے تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کو کوشش کی جائے دور کرنے کی اور یہ یاد رکھیے گا کبھی بھی بچوں کے سامنے نہیں ٹھیک ہے اس چیز کو بچوں کے سامنے نہ کیا جائے کیونکہ یہ بالکل الگ آپس میں جو ان کی ڈسکس ہے بچوں کے سامنے نہ ہو تاکہ بچوں پہ اثرات غلط نہ پڑھیں علیدگی میں جب رات کو سونے جاتے ہیں اس وقت پھر ڈسکس کی جائے اور سمجھائے جائے بتایا جائے اور یقینی تمہیں کیونکہ جب بچوں کے سامنے کوئی برائی جو اپنی بیوی کے اندر انسان دیکھ رہا ہے وہ بچوں کے سامنے بتائے گا یا کہے گا تو عورت بھی جو ہے اپنے اندر اپنے آپ کو ڈاؤن محسوس کرے گی کہ بچوں کے سامنے میری برائی بیان کر دی میری برائی بچوں کے سامنے بتا دی تو یقینی طور پہ اس کے دل کے اندر تنگی آئے گی اور دل جو ہے اس کا بجے گا تو لہا اس کو بھی مظلوط ہے خاتے رکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی برائی نظر آ رہی ہے یا کسی کام کی طرف رہنوائی کرنی ہے تو احسن طریقے سے اچھے انداز سے علیت کی میں تاکہ پھر وہ کنورٹ کر سکے ان اس چیزوں کو جو شوہر نے بیوی کو سمجھائی ہے اپنے بچوں کے اندر ٹھیک ہے جب موقع ملے لیکن کبھی بھی کسی برائی کو جو اپنی بیوی کے اندر دیکھتا ہے اس نیت سے کہ آخرت میں یہ بج جائے جہنم سے آخرت میں یہ جہنم سے بج جائے اس نیت سے اس کی برائی کو نہ کہ انگلی اٹھانا تانہ دینا مثال کے طور پر کبھی بیوی نے کسی بات پر اگر ان کو ٹوک دی اپنے شوہر کو تو شوہر کہا کوئی موقع آئے گا دیکھنا میں تمہیں بھی ٹوک ہوں گا اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آس پاس کون ہے کون نہیں بیٹھا ہوا بس اس ٹوک دیکھا میں نے فقط کا بدلہ لے لیا نا ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے بلکہ سوچ یہ ہو کہ جیسے میں اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا رہا ہوں اپنی بیوی کو ہی بچا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں اپنے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو بھی لے جاؤں تو اس کے لئے پھر مجھے خود بھی فجر میں اٹھنا ہوگا اپنی بیوی کو بھی اٹھانا ہوگا حدیث میں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جو اپنی بیوی کو رات کو اٹھاتا ہے اس کی بیوی انکار کرتی ہے تو وہ پانی چھڑکتا ہے اس کو اٹھاتا ہے کہ کسی طرح اٹھ جائے اور اللہ سے مانگ لے مقصد کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی ہو جائے اس مقصد کیلئے اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے کوئی کوئی تو ایک ٹاکس ہے نا جو اس نے اپنے دماغ میں لیا وہ کیوں اٹھا رہا ہے کیوں نیند خراب کر رہا ہے اس کی بیوی کی اور ایسی اس بیوی سے متعلق آگیا اللہ اس بیوی پر رحم کرے جو اپنے شہر کو رات کے ٹائم اٹھاتی ہے انکار کرتا ہے میں نہیں اٹھا تو پانی چھڑکتی ہے کہ کسی نہ نہ اٹھ جائے کیوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جہنم سے آخرت میں بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں تو لہذا اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا کہ اخروی لحاظ سے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امی و آبیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئم منہ یومیز انشاء و یغنی کہ اس دن مرد جو ہے اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا و امی و آبیہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا و صاحبتہ و بنیہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے وہاں نہیں کوئی جو دنیا میں رہتے ہوئے جتنی محنت کر سکتا ہے کہ انسان جتنی جتنی کوشش کر سکتا ہے جتنی تگو دو کر سکتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے کر لے وہاں کے معاملات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پیتا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ حالات کیا ہوں گے ٹھیک ہے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے تو کوشش کہ جو قرآن کا اصول ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والی کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آنکھ سے بچاؤ تمہاری ذمہ داری ہے سب اکدوش نہیں ہو سکتے اس سے کہ بیوی خود سمجھدار ہے ایسا نہیں ہے یاد رکھنے چاہیے کہ اس کا ایندھن جو ہے جہنم کا وہ انسان اور پتھر ہی ہوں گے یعنی انسان سے جہنم کی آنکھ کو بھڑکا جائے گا پتھروں کے ذریعے وہاں سخت ترین سخت دل والے فرشتے ہوں گے جو کسی کی چیخ و پکار پر کچھ افسوس نہیں کریں گے بڑے سخت دل ہوں گے اللہ نے رکھا ہوگا وہ نہ سنیں گے کسی کے نہ دیکھیں گے بس جو اللہ نے حکم دیا ہوگا وہ کام کر رہے ہیں وہ بڑی خطنناک قسم کی آنکھ ہے لہذا یہ آخری حق تھا اس بیوی کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے میں نے کہ اس کی جہاں دنیاوی اعتبار سے حقوق رکھے گئے ہیں اخروی لحاظ سے بھی اس حق کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے کہ وہ دے کے اپنی بیوی کو ایسے آمال کی طرف راقب کریں جو اللہ کی جنت میں لے جائیں اور ان آمال سے بچائے اور تبلیغ کا کام گھر میں کرے نیکی کا حکم دے برائی سے روکے مقصد یہ ہے آخرت میں کامیابی ہو جائے اور کامیابی آخرت کی جہنم سے بچایا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا اقول قولی حضا استغفراللہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ شوہر کے حقوق سے مطالق ہمارا لیکچہ شروع ہو جائے گا اور جنت میں دیکھنے لیکن سرکر کریں ہمارا لیکچہ شروع ہو جائے گا پہلے جانا سرکر کریں جنگیز اور شوہر کے جو آپ سے سرکارے۔ جنگیز اور دیکھنے لیکن سرکر کریں ایسی نیکاو ایسی نیکاو ایسی